موسیقی 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 لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ٹریفک کے لیے جب کوئی outlet ہی نہیں ہوگا تو انہوں نے اسی میں اور ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک common attitude ہے ایک رویہ کی بات ہے کہ جہاں کہیں ambulance جاری ہو ہماری کوشش ہوتی ہے اس ambulance کے پیچھے اپنی گاڑیاں لگائے تاکہ ہم speed سے نکل چکیں ہم یہ نہیں realize کرتے کہ ambulance کو راستہ دینا ضروری ہے نہ کہ ambulance کی speed کو utilize کر کے باقی ساری چیزوں کی تباہی اتارنا ضروری ہے تو یہ دراصل رویہ change ہونے کی ضرورت ہے اور جو protesters ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ جو relevant quarters ہیں وہ of course ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں گے اور ان کے issues resolve کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن اس طرح کی issue میں جو کیونکہ road کی اوپر جو بندہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ what is the issue وہ وارڈن کو دیکھتا ہے جو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ ادھر نہیں جا سکتے تو وہ کھڑا ہوکے irritated ہوتا ہے کیونکہ اور اس کے بھی issues جائز ہیں کیونکہ اس نے جہاں آدھے گھنٹے کا مارجن گھر سے رکھ کے نکلا ہے اور out of nowhere اگر وہ بند road block ہو جاتی تو اس کو بیچارے کو دو گھنٹے میں پہنچنا پڑتا ہے تو وہ بھی out of that وہ جو frustration ہے وہ وارڈن کے ساتھ ہی وہاں پہ لڑھتا ہے کیپٹن صاحب ابھی جو احتجاج چل رہا ہے کیا متعلقہ ادھاروں نے آپ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا یا ان پرسن ملنے آئے کہ یہ احتجاج ہے اور یہ اس دیر تک چلے گا اور ان کے مطالبات یہ ہیں strategy میں آپ کو کہیں نہ کہیں شامل کیا نہیں جی اس میں ہماری صرف یہاں تک ہی ہماری normally شمولیت ہوتی ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پہ کوئی traffic کا کوئی issue ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ diversion لگا دیتے ہیں public کو educate کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی پھر وہ جب وہ چاہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں جب وہ روڈ کھل جائے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں relevant quarters کو immediately inform کرنے کی کہ جی اس جگہ پہ ایک issue ہوا ہے اور اگر آپ ایک analysis lahore کا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ lahore میں تقریبا 95% جو traffic block ہوتی ہے وہ traffic police کی وجہ سے یا district police کی وجہ سے نہیں ہوتی other issues کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا سوال میرا یہ تھا کہ ادارے آپ سے آکے collaborate کرتے ہیں آپ کو loop میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں جی وہ آپ جو specific مجھے میں اس کو کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو وائیڈ کروں جو specific question آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں actually یہ ہے کہ ہم جب کہیں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم concerned اداروں کو بتا دیتے ہیں پھر they try to resolve it their own of course کہ جب وہ resolve ہو جائے وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں جیسے private ملازمین ہیں یا میری company یا آپ کی company کسی نے احتجاج کرنا ہے تو company کو یا اس ادارے کو معلوم ہے کہ میرے workers آنے والے ہیں صبح کے وقت دوپہر کے وقت کل پرسو ترسو آنے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا لیکن planning کرنا اور اداروں کو loop میں لینا یہ اس متلقہ ادارے کا فرض ہے تو کیا اس طرح کی کوئی strategy نہیں اپنا ہی جاتی دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ideal situation میں تو اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہو جائے نہ صرف لاہور پہ بلکہ پورے پاکستان پہ کہ ہم advance planning کرنا شروع کر دیں کہ یہ issue آنے والا ہے تو اس کو آنے سے پہلے rest کر لیں آنے سے پہلے اس کے جو ہے نا resolve کر لیں اس کی یا ان کو engage کر لیں ان لوگوں کو ہم اس میں تاکہ یہ issue بنے ہی نہ لیکن unfortunately at number of places مثلا جس طرح سرگودہ یونیورسٹی والا canal bank وہ اتنے دیر تک وہ block رہا اور late night تک اور وہ سارے لوگ جو جن کا کام نہیں تھا وہ جا کے students کے طرح لے رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ system جیسا تھا ویسا ہی ہے اور انہی محارکات کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ایسا آنے والے دنوں میں سالوں میں برسوں میں ایسا ہی رہے گا ہم نے ٹھیک نہیں ہونا مطلب ادارے پھر آپ کو ہی کہتے ہیں کہ جا کے آپ ملازمین سے نیگوسیٹ کر لیں جس طرح سے احمد مبین صاحب کے ساتھ ہوا کہ وہ گئے مذاکرات کرنے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے دیکھیں جی آپ نے جو unfortunate ایک انسیڈنٹ ظاہر ہے وہ ایک ریالیٹی ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ ہوا فیصل چوک میں جس میں بہت سارے ہمارے پولیس کے سینئر آفیسر شہید ہوئے اور یہ بیسیکلی تو آپ جو ٹیررزم کی ایک فضاء ہے اور جو حالات ہیں ان حالات میں تو اس طرح کی چیزیں کو discourage کرنا چاہیے لیکن اس میں جو روڈ پہ آنے والا ہے وہ بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور جس نے ان کے ساتھ negotiate کرنا ہے primarily تو اس کو اس میں positive lead لے کے اور چیزوں کو پہلے سے ایک سیر ریزولف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن وہاں شاید کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں ظاہر ہے کچھ جگہوں پر شاید میبھی ignore بھی ہو جاتی ہوں گی لیکن ہمارا جو ہمارا جو duty ہے وہ اور جو district police ہے وہ یہ ہم مل کے یہ کرتے ہیں کہ district police immediately یہ کرتی ہے کہ وہ SHO جو ہے وہ جتنا مرضی کہیں بیزی ہوا اپنی گاڑی اور اپنی نفری بیج دیتا ہے جتنے possible ان کو protect کرنے کی کوشش کرتا ہے اور traffic اس سے بھی 50 میٹر پیچھے سے اپنی diversion لگا کے ان کو کوشش کرتی ہے کہ کچھ نہ سب یہ تو ہو گیا نا آپ کے end سے جو آپ کام کر رہے ہیں کبھی کوئی خط لکھا کوئی مراستہ جاری کیا کہ یہ civil sectorate کا کام ہے کہ آپ اپنے ملازمین سے negotiate کریں اور بتائیں ہمیں کہ کب تک اپنا حتجاج ختم کریں گے اور آپ ان کا حتجاج ان کو یہاں سے اٹھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی جو ہم آرمی میں پڑھتے ہوتے تھے sd in the field ایک کتاب تھی کہ اس میں کہتے تھے کہ verbal communication کو زیادہ پراریٹی دینی چاہیے کہ آپ اس کی بجائے آپ جو لیٹر رائٹنگ میں آپ ٹائمز آیا کریں وربل کمیونکیشن سے مراد ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے امیجیٹلی ہماری جو وائرلیس کمیونکیشن ہے اس پہ کنسرن لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کس جگہ پہ روڈ بلاک ہے اس کو آ کے ریزولف کریں ہم ساتھ یہ بھی کرتے ہیں لیٹرز بھی ہم لکھتے ہیں اکسر کے جی فلان جگہ پہ روڈ بلاک ہے تاکہ تمام جو آل کنسرن ہیں ان کو پتا چل جائے اور جو کنسرن کو آٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کریں اور اس کو سلوشن ڈوڑنے کی ہماری فیلڈ میں تو ہم جب میل کرتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی اس کا ریسپونس آتا ہے آپ مسکر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی آج آگے بڑھتے ہیں حکومتی معاملات پاکستان تحریکی انصاف سے کیونکہ وہ ایک تبدیلی کی جماعت تھی اور ایک صوفیسٹی کریٹ اور پڑے لکھے ہونے کا وہ اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے حکومت میں احتجاجوں کا سلسلہ کم ہوگا اور پنجاب حکومت ان احتجاجوں کو کم کرنے کے لیے اور احتجاجیوں کو ایک سپیسیفک جگہ پروائیٹ کرنے کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس بارے میں دیکھیں جی یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید میرے سے میرے پیرویو سے باہر کی بات ہے لیکن احتجاجیوں کو جب جگہ دینے کی مثلا پرنسیپلی تو مال روڈ پر وان فورٹی فور کے تحت اور ہائی کورٹ کی ڈیریکشن کے مطابق کو احتجاج نہیں ہونا چاہیے لیکن لوگ پھر بھی مال روڈ پر آکے احتجاج کرتے ہیں ابھی جب یہ تو کچھ شہریوں کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک چیز پروہیبیٹڈ ہے تو وہاں نہ جائیں وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ واقعی مثلا فار ایڈزامپل نہ صرف باغ ہیں تو جی وہاں پہ آپ پر ٹیسٹ کرا لے لیکن لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کوئی بندہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جو awareness ہے یہ خالی کام خالی حکومت سے نہیں یہ کام کرنے والے ہوتے یہ ایک social responsibility ہے اور پبلک کو بھی اپنے روئیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کیسے لے کہیں گے پبلک ایسے کچھ ٹھیک ہو سکتی ہے پبلک کو دیکھیں نا ہم پبلک کو awareness دیتے ہیں پبلک کو educate کرتے ہیں پبلک کو بتاتے ہیں آپ دیکھیں نا جو ایک success story ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ helmet کی پابندی جو ہے بڑی resistance تھی تو ابھی جو ہے نا وہ سارے لوگوں نے لاہور میں آپ مال روڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے اس کے لیے تو سارے ادارے ایک چھت کے نیچے ایک امریلا کے نیچے آگئے helmet کی پابندی کوئی ادارے امریلا کے نیچے کوئی نہیں آیا جی traffic police نے اس کی پابندی کروائی ہے اور جب traffic police took the lead تو پھر جہاں جہاں جس جس نے ہمیں facilitate کرنا تھا they also did direction بھی کہیں سے آئی تھی court سے آئی تھی جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھیں court کی with all regards to the court and the support provided by the court اس سے پہلے یہ 1965 میں motor vehicle ordinance میں یہ چیز شامل ہے 22 جون کو میں نے یہاں پہ آکے charges یوم کیا اور ہم نے یکم جو ہے نا جولائی سے ہم نے یہ campaign شروع کر دی تھی کہ ہم helmet کی پابندی کروائیں گے اور اس کی اوپر ہم نے جس طرح ابھی license کی ہم پابندی کروانے جا رہے ہیں یکم جنوری آن ورڈ کسی نے ہمیں ڈیریکشن نہیں دی we're doing it it all on چلے آگے بڑھتے ہیں ہم solution کے جانے باتیں ہیں captain صاحب آپ نے ابھی ordinance کی بات کی اس کا مطلب قانون پہلے سے موجود تھا 1990 سے اور implement اب ہو رہا ہے helmet کے 1965 سے اور implement اب ہو رہا ہے اور اس کے لیے court کو بھی درمیان میں آنا پڑا اور solutions ہم نکالیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ social change کی ضرورت ہے اس social change کو لانے کے لیے اداروں کو آنا پڑے گا honorable courts جیسے اداروں کو آنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی solution جو حکومت ہے اس کے ساتھ ملکے collaboration کے ساتھ solution اگر نکل سکتا ہے تو suggestion کیا دیں گے دیکھیں یہ کوئی بھی کام اگر کوئی ایک ادارہ کہے میں کہتا ہوں میں اللہ لان یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ we should not look towards prime minister اور president کے پاکستان میں change وہ ہی لے کے آئیں گے we should not look towards chief justice کے وہ وہ ہی لے کے آئیں گے سن لیجیے کیا یہ ایک individual کی ضمیداری نہیں ہے for example helmet کو ہی لے لیے تو helmet پین پہ ہمیں اتنی گالیاں سننی پڑی کیا helmet پین نے کا مجھے فائدہ کیا helmet پین نے کا وارڈن کو فائدہ کیا helmet پین نے کا ججز کو فائدہ کیا helmet پین ہے اسی کو فائدہ ہے اسی کی جان بچنی ہے same is the case کہ اگر آپ اپنے گھر کی گندگی ہمسائے کے دروازے کے آگے پھینکتے ہیں تو یہ chief justice ٹھیک نہیں کر سکتا اگر اپنی نالی کا گند ہمسائے کے آگے ڈالتے ہیں یہ chief justice یہ prime minister ٹھیک نہیں کر سکتا یہ IG ٹھیک نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر آپ مرچیں دو نمبر بیچتے ہیں تو یہ IG صاحب کو آ کے ٹھیک کرنے کا کام نہیں یہ ہمارے اندر سے اٹھنی چاہیے کہ میں نے غلط چیز نہیں بیچنی میری سن لیجیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم مسلمان ہونے کا نعرہ مارتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم سروڈ بھی بلاک کرتے ہیں لیکن مسلمانی جو کچھ سکھاتی ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اندر سے چینج اٹھتی ہے یہ اسلام جو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے کاش ہم ان چیزوں پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر کسی پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو یہ کام نہیں کروانا پڑے گا ہمارے اندر سے اٹھے گا ہم خود کریں گے کہ یہ راستہ میری گاڑی غلط پارک ہونے کی وجہ سے بلاک ہو رہا ہے میں یہاں نہیں پارک کروں گا میں سو میٹر آگے جاگے جہاں سپیس ہے وہاں پارک کروں گا وہاں سے پیدل آ جاؤں گا لیکن میری وجہ سے روڈ بلاک نہیں ہونا چاہیے میری وجہ سے ٹریفک کا کہیں جو نا وہ نہیں ایشو ہونا چاہیے میری وجہ سے غلط غزا بیچنے کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں تو مجھے وہ غلط نہیں بیچنی چاہیے کہ میرے بچوں پر بھی ایفیکٹ ہوگا سچ بتائیے آپ کی دل کی آواز بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود سے جو سیول سیسائٹی ہے یہ ٹھیک ہوگی کانونیت کو جانے گی کانون کے اوپر امپلیمنٹ کرے گی یا دوسری آپشن آپ یہ پک کریں گے کہ اداروں کو بیچ میں آنا پڑے دیکھیں جی انفورسمنٹ ہر جگہ بھی ہوتی ہے قوانین اسی لیے بنایا جاتے ہیں یہ ایک ایک مکس ہوتا ہے ساری چیزوں کا اگر اب یہ کہیں کہ تمام عوام جو ہے نا وہ تلوار سے ٹھیک ہوگی تو I don't agree to that اور اگر یہ سمجھیں کہ تمام لوگ ہنڈر پرشنٹ جو ہیں وہ صرف خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو اگین یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ مکس آف آل دا ٹھنگز ہوتا ہے جس طرح ہیلمٹ کی یہ کلاسیکل اگزامپل لے لیجے کہ ہم نے دو لاکھ جو ہے نا ستاون ہزار چالان کی ہیں چوبیس سپٹیمبر آن ورڈ تو لوگوں نے پہننا شروع کر دی ہیں تو اسی طرح یہ ہے کچھ چالان کریں گے کچھ ایڈوکیٹ کریں گے تو لوگوں میں یہ ویرنیس آنا شروع ہو جائے گی پیپل سٹارٹ دوئنگ دیٹ تو انشاءاللہ یہ سب مل کے ہم انشاءاللہ کریں گے اور اس میں ہم ساری سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی بہتری کیلئے ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے تو ہم پھر ہی پاکستان کو خوبصورت اور آئیڈیل پاکستان بنا سکتے ہیں جس کے لئے ہم نے اس کو حاصل کیا تھا چلیے پھر مذاکرات ہیں کیا پلاننگ ہے دیکھیں بنیادی طور پہ تو مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں یوزہ فورس جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے بلکہ معذب سوسائٹی میں تو یوزہ فورس ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ بالکل لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی جو پولیس اس سلسلے میں اکثر بیک فوٹ پہ آ جاتی ہے کہ کیمرہ یوزہ فورس میں دوسری پارٹی کا تھپنڈ نہیں دکھاتا کیے جاتے ہیں نان وائلنٹ کراؤڈ کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو سائٹ بھی کے جاتے ہیں خوفل ہی انشاءاللہ کچھ دیر تک یہ ہو جائے گا کلیر انشاءاللہ اور ایک آف تا ٹاپک سوال ہے جو ہمارے ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جو پچھلی سواری ہے رائیڈر کی پیچھے بیٹھنے والی سواری ہے اس کا ڈلے کر دیا گیا ہے ہیلمٹ پہننے کا یہ ڈلے کر دیا گیا ہے یہ اس کے پر نظر سانی ہو رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کے پر کیا فیوچر کیا ہے جی دیکھیں یہ قانون آج کا نہیں ہے 1965 کا ہے قانون کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو پبلک کے مفاد یا مفادے آمہ کے اگینسٹ اس کے فائدے میں ہی ہوتا ہے پیچھے والی سواری جب ہیلمٹ پہننا شروع کرے گی تو یا تو کوئی یہ کہہ نا کہ پیچھے والی سواری جب گرتی ہے تو اس کو چوٹ نہیں لگتی تو پھر ہم کہیں گے نہ پہنے اگر اس کا بھی سر پھٹتا ہے وہ بھی مر سکتا ہے تو اس کو بھی ہلمٹ پہننا چاہیے ڈیلے جو آپ بات کرنے ہیں ہم نے ایک مہینہ اور ٹائم دی ہے تاکہ لوگ جو کہے کہتے ہیں کہ جی بلکل جب یک دم رش ہو جائے گا ہلمٹ کا تو اس کی پرائیس جو ہے نا اس میں آ جائے گا تو پرائیس ہائی کی وجہ سے کہ وہ نہ آئے لوگ اپنے رینج کر لیں ہلمٹ رینج کریں گریجولی اور کوشش کریں اور آہستہ آہستہ لوگوں میں اویرنیس بھی زیادہ آجے کہ یہ پہننا زیادہ ضروری ہے وہ انشاءاللہ ہم گریجولی اس کو امپلومنٹ کریں اور بچوں کے حوالے سے جو آگے بیٹھتے ہیں وہ نہیں بیٹھا کریں گے یا ہلمٹ پہن کے بیٹھا کریں گے دیکھیں جی موٹسائیکل جو ہے وہ دو لوگوں کی سواری ہے اگر ہم اس کے اوپر سات بچے بھی اوپر لادنا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے اللیگل ہے آپ غور کریں جب اتنے لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ ہیوی بس گزرتی اس کی ہوا سے بھی گر جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا اور بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں چھوٹے بچے جب جاتے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے اس کی آنکھیں وہ ڈیمیج ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں خود پیرنٹس کو سوچنی چاہیے کہ یہ ہمارے مفاد میں ٹریفک پولیز کے مفاد میں ہے گورنمنٹ کے مفاد میں ہے یا پبلک کی مفاد میں ہے اٹ لارج تو یہ پبلک کی مفاد میں پبلک کو اس میں تعاون کرنا چاہیے بہت شکریہ ہے کیپٹن صاحب ہمارے پرگرام میں آج تشریف لانے کے لیے ناظرین ہم نے کیپٹن ریٹائیڈ لیاکتالی ملک صاحب سے بہت فروٹفل گفتگو کی ہے ایک تو انہوں نے احتجاجیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ سٹریٹیجی اپناتے ہیں کس طرح سے ان کا عمل دخل رہتا ہے اور کس طرح سے اداروں کی آپس میں کلیبریشن نہیں ہے صاف الفاظ میں ہم نے دو ٹوک سوال کیے ان کا ہمیں صاف الفاظ میں جواب بھی ملا اور دوسرا یہ جو ہیلمٹ کی پابندی ہے اس کو ڈیلے اس لیے کیا گیا ہے سیکنڈ رائیڈر یہ جو رائیڈر کی پیچھے سواری ہوتی ہے تاکہ آپ اس ایک مہینے میں کم قیمتوں کے اوپر ہیلمٹ لے سکیں اور پھر ایک مہینے کے بعد یہ نہ ہو کہ پرائس کی ایک دم ہائک ہو جائے اور چلان کے اوپر چلان ہو اور پھر عوام کو دشواری کا سامنا ہو یہ تمام نکات آپ نے ٹوپ سٹوری میں کلیرلی جان لیے ہیں آج کی ٹوپ سٹوری سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد